اب اس پر احادیثِ طیبہ بھی سن لیں بخاری شریف کے اندر حدیث ہے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَنِ يُفَقِّهُ فِي الدِّين فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما دیتا ہے آگے ارشاد فرمایا فرمایا اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِ فرمایا سن لو اللہ دینے والا ہے اور میں مصطفیٰ اللہ سے لے کر اللہ کے خزانے بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ دین کا علم عطا فرماتا ہے ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم روف الرحیم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے علم اگرچہ تھوڑا ہی ہو لیکن ہو صحیح فرمایا کہ تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بولیے صحیح یہ علم دین کی فضیلت ہے فرمایا دین کا علم ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو فرمایا تھوڑا علم زیادہ عبادت زیادہ سجدے زیادہ روزے زیادہ جو عبادت کے معاملات ہیں ان سے بہتر ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو تو یہ علم دین کی فضیلت ہے آگے ارشاد فرمایا کہ انسان کے فقی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کافی ہے اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اپنی رائے کو پسند کرنا ہی کافی ہے جاہل ہونے کے لیے اتنے ہی کافی بندہ اپنی بات پیار جائے بس میں ہماری بولی ہے اگر میں بولنوں تو کہتے ہیں جتے ہیں میں گلہ ٹھوڑ دیتا بات ٹھیک ہے جو میں نے کہہ دی نا بس وہی ٹھیک ہے ساری دنیا اس کو سمجھائے بھائی یہ یوں ہے یہ یوں ہے نہ وہ اپنی بات پیارا رہے فرمایا کہ جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی بات کو حرف آخر سمجھ کر اس پر تول جائے کہہ بس جو میں نے فرما دی ہے وہی ٹھیک ہے اب اس کو آپ قرآن سنا رہے ہو آپ اس کو حدیث سنا رہے ہو آپ اس کو واقعہ سنا رہے ہو آپ کو مثالیں دے دے کر سمجھا رہے ہو مجھاہ آدمی کے کان میں کوئی اثر ہو وہ تاثیر پکڑے تو فرمایا یہ جو انسان کی بات ہے کہ اپنی بات کو حرف آخر سمجھ کر اس پر اٹک جانا یہ اس کے جاہل ہونے کے لیے بولو کافی ہے ایک اور حدیث پاک علم دین کی فضیلت سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری رات نفل پڑھنا ایک طرف کتنی رات بولیے ساری رات فرمایا ساری رات نفل پڑھتے رہنا یہ ایک طرف اور رات کے گھڑیوں میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھ لینا یہ ایک طرف ہے تو آپ بتائیے پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کی بے شک بڑی ویلیو ہے لیکن عبادت سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے بولیے علم دین کی ہے سمجھ آئی نا اس لیے کہ علم ہوگا تو صحیح وضو کرے گا نا علم ہوگا تو صحیح نمال پڑے گا نا علم ہوگا تو زکاة صحیح طریقے سے نکال لے گا نا اس کو علم ہوگا زکاة کے مستحق کون کون ہے پھر ان ان کو ادا کرے گا پھر جا کر زکاة ادا ہوگی نا اگر زکاة دینا چاہتا ہے اس کو پتہ بھی ہے میری زکاة کتنی بن رہی ہے لیکن آگے وہ دے کسی اور کو دے جو زکاة کا حق دار ہی نہیں اس کی زکاة ادا ہو جائے گی زکاة اٹھائی اس نے سمجھا مسجد میں اعلان ہو رہے ہیں حضرات مسجد زیر تعمیر ہے چندہ دے کر سواب دارن حاصل کریں اس نے زکاة اٹھائی اور مسجد میں دے دی مدرسے میں دے دی کیا اس کے زکاة ادا ہوگی نہیں اس لیے کہ زکاة کے اندر جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا شرط ہے سمجھا گی نا جس کو زکاة دی جاری ہے اس کو مالک بنانا کیا ہے شرط ہے مسجد کیا ہے مسجد کی یہ چار دیواری یہ جگہ یہ چھت یہ مسجد ہے تو مسجد چندہ وصول کرنے کی استطاعت رکھتی ہے نہیں مسجد بزاتے خود جیسے انسان کسی چیز کو وصول کرتا ہے اور اس کا مالک بنتا ہے مسجدیوں کسی چیز کا مالک بنتے ہیں مدرسہ وہ بھی چار دیواری کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک بنتا ہے نہیں تو زکاة آپ کسی مستحق کو دیں گے وہ آپ سے لے کر اپنے ہاتھ میں لے کر کنٹرول میں جب لے لے گا شرط ہے وہ اس کا مستحق بھی ہو پھر آپ کی زکاة ادا ہوگی بگر نہ ادا بولیے نہیں ہوگی تو یہ زکاة آپ کی کب ادا ہوگی جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنی نکالنی ہے کب نکالنی ہے کون کون سی شرائط ہیں کتنی بنتی ہے اور کس کس کو ادا کی جا سکتے ہے تو اتنی باریکیاں ہیں سمجھا گی نا اگر درہ بھی آگے پیچھے ہو بھی آپ نیکی آپ کو سواب تو مل جائے گا صدقہ نفلی کا سواب ملے گا لیکن آپ کو وہ زکاة کا جو آپ کا فریض ہے وہ آپ کی گردن پر ویسے کب ایسا قائم ہی رہے گا تو علم دین حاصل کرنا اتنی فضیلت کا کام ہے فرمایا کہ ساری رات مسلے پر کھڑے ہو کر نفل پڑتے رہنا ایک طرف اور رات کی گھڑیوں میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھ لینا وہ یہ یہ ایک طرف ہے تو فائدہ اس میں زیادہ ہے آگے سنیئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے یہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علم کی فضیلت یہ عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے یعنی علم حاصل کرنے کے جو فضیلت ہے وہ عبادت کی فضیلت سے بڑی فضیلت ہے آگے ارشاد فرمایا اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے ایک اور بڑی ایمان افرز حدیث پاک آ رہی ہے حضرت سیدنا سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم روف الرحیم رحمت اللہ العالمین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معتر و معمبر پسینہ باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کے کلم کی سیاہی کونسی چیز جو علماء دین کے لئے کتابیں لکھتے ہیں سمجھا گی نا یہ ان کی شان سبحان اللہ یا فتوے لکھتے ہیں سمجھا گی نا فرمایا کہ علماء کے کلم کی سیاہی اور شہدہ کے خون کو تولہ جائے گا شہید اپنی جان دیتا ہے جب جان دیتا ہے اس کے جسم سے جو خون بیٹا ہے وہ خون اور عالم دین کے کلم کی سیاہی سمجھا گی تو حضور علیہ السلام ہم ارشاد فرماتے ہیں اس کو قیامت والے دن تولہ جائے گا اور ایک روایت میں ہے ارشاد فرمایا کہ علماء کے کلم کی سیاہی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیئے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے علم سیکھنا خشیت اسے تلاش کرنا عبادت اس کی تقرار کرنا تسبیح یعنی علم ہے ایک دوسرے کو سنانا مسئلے سنانا سنانا تو یہ کیا ہے یہ تسبیح ہے جیسے آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہونا تو یہ علم کی باتیں دوسرے کو سنانا سنانا تقرار کرنا یہ بھی کیا ہے اللہ کی تسبیح ہے آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کی جستجو کرنا جہاد ہے علم حاصل کرنے کے لئے محنت کرنا جستجو کرنا یہ کیا ہے جہاد ہے خریتو ہے جنیٹو چلانے توجہ ہے جی جلو آپ بھی تسبیح پڑھ دیں سبحان اللہ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کی جستجو یہ جہاد ہے لا علم کو علم سکھانا فرمایا یہ صدقہ ہے جیسے آپ صدقہ دیتے ہو نا تو جیسے صدقہ دینا کوئی چیز اٹھا کر اللہ کی راہ میں کسی کو دے دینا یہ سواب ہے اسی طرح علم کی بات کسی کو بتا دینا یہ بھی کیا ہے وہ لئے صدقہ ہے آگے ارشاد فرمایا اسے اپنے اہل پر خرچ کرنا نیکی ہے یعنی کہ دین کے مسئلے اپنے گھر والوں کو بھی بتانا اپنے گھر والوں کو دین پڑھانا سکھانا یہ بھی کیا ہے نیکی ہے آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے جب تم اپنے گھر والوں کو یا کسی کو بھی دنیا کے اندر حلال اور حرام کی تمیز بتاؤگے پہچان بتاؤگے مسئلہ سمجھاؤگے بھائی یہ حرام ہے اسے بچنا یہ حلال ہے یہ کر سکتے ہو تو یہ اچھا کام ہے نا تو اس لئے فرمایا کہ یہ علم کی بات بتانا صدقہ ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کو بھی بتانا یہ کیا ہے نیکی ہے صدقہ ہے سواب ہے آگے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے راستے کا نشان ہے دین کا علم آگے فرمایا اور وحشت میں باعث تسکین اور سفر میں ہم نشین ہے اور تنہائی کا ساتھی اور تنگ دستی اور خوشحالی میں رہنما تشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے قوموں کو بلندی اور برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں اور ان کے لئے ہر خوشک اور تر چیز اور سمندر سمندر کی مچھلیاں اور جاندار اور خوشکی کے درندے پرندے چپائے سارے کے سارے فرمایا علم کے حاصل کرنے والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اور یہ ساری جو فضیلتیں بیان اور یہ نا ان میں سے ایک بھی فضیلت دنیاوی علم حاصل کرنے کی نہیں ہے یہ آپ کو بتا دوں یہ ساری فضیلتیں کون سے علم کی ہیں علم دین کی ہیں ایک حدیث مبارکہ جو عموماً لکھی سکولوں کی دیوار پہ ہوتی ہے طالب العلم فریضت علا کل مسلم آگے لفظ لکھی ہوتے ہیں مسلمت پتہ نہیں کس نے لکھ دیا حالانکہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں حدیث میں اتنے طالب العلم فریضت علا کل مسلم اگلے جو الفاظ ہیں مسلمت وہ حدیث میں نہیں پتہ نہیں کس نے بنا دیا برحال یہ جگہ جگہ یہ انہی الفاظ کے ساتھ حدیث لکھی ہوتی ہے تو حضور علیہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے ہمارے کئی دوست دنیاوی تعلیم کے بلکل خلاف ہیں میں تو ایسا نہیں کرتا بلکل خلاف نہیں ہاں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ اپنے شعبے سے متعلقہ وہ آدمی جس حال میں ہے جس قیفیت میں ہے اس سے متعلقہ دین کا علم سیکھ لے اب وہ دنیا کا علم سیکھ سکتا ہے اور یہی مسئلہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے دین کا علم سیکھ نا فرض دنیا کا علم سیکھ نا مباہ یعنی جائز دنیا بھی علوم سیکھ نا کیا ہے مباہ ہے جائز ہیں فرض نہیں واجب نہیں فرض اور واجب دین کا علم سیکھ نا ہے دنیا کا علم سیکھ دنیا علم سیکھ نا یہ مباہ ہے لیکن کس کے لئے یہ بھی سمجھ لیں جو اپنے شعبے سے متعلقہ دین کا علم جانتا ہو اس کے لئے اب مباہ ہے دنیا کا سیکھ لے وگر نہ جب تک اپنے شعبے سے متعلقہ دین کا علم نہیں سیکھ اور دنیا کے علم میں پڑ جائے گا تو وہ گناہ گار ہے اب اپنے شعبے سے متعلقہ کا تھوڑا سمیت تذکرہ کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ آئندہ جو میں اس پر گفتگو ہوگی مثلا جو دکاندار ہے اس نے لین دین کرنا ہے کی نہیں اس نے ادھار بھی چیز لینے دینی ہے کی نہیں یہ سارے معاملات اس نے کرنا تو جو تجارت کر رہے دکانداری کر رہے اس پر دکانداری کا علم سیکھنا فرض ہے سمجھا گی نا کوئی بندہ امامت کرنا چاہتا ہے تو اس پر امامت کا علم سیکھنا فرض ہے کوئی بندہ اگر بینک میں جاب کرتا ہے یا پھر کسی بھی سرکاری عہدے پر جاب کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس سے متعلقہ چیزوں کا علم سیکھنا فرض اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز سود رشوت کیونکہ یہ سرکاری خاتوں میں چلتی ہے نا تو یہ سود یہ رشوت یہ کن صورتوں میں سود بنتا ہے کن صورتوں میں رشوت بنتی ان چیزوں کا علم سیکھنا بھی فرض ہوگا تو یہ میں علم دین سے متعلقہ گفتگو اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ آگے رمضان شریف کا مقدس بابرکت مہینہ آ رہا ہے تقریبا ہر مسلمان کی عرض ہوتی ہے کہ ہم روزے رکھیں نماز پڑھیں اللہ اللہ کریں اچھے کریں اگرچہ پہلے عشرے میں ہی صوفی بنتے ہیں بعد میں مسجدیں پھر خالی ہو جاتی ہیں آخری عشرے میں پھر دوبارہ آباد ہونے لگ جاتی ہیں اللہ کرے کہ ہماری مسجدیں پورا سال ہی شادو آباد رہیں تو رمضان شریف میں اگر آپ لوگ کوشش کریں تو میں حاضر ہوں مسجد میں ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ٹائم آپ لوگ اگر تعاون کریں گے تو گھنٹا آد گھنٹا اتنی کلاس کوئی رکھ لیتے ہیں رمضان شریف میں جس میں آپ کو وہ چیزیں آپ کو پڑھا دی جائیں سکھا دی جائیں جو آپ کے شعبے سے متعلقہ ہیں خاص طور پہ یہ جو بازار والے حضرات ہیں دکاندار یہ توجہ فرمائے تو آپ لوگ دکانداری کرتے ہیں کیا آپ نے دکانداری کا علم سیکھا ہے ادھار کے مسائل جو شرعہ نے مقرر کی ہیں کسی کو کرز دینا ہے کرز لینا ہے کرز لینے دینے کی شریعت میں کیا شرط ہیں وہ آپ نے آپ یہ نہ کہیے کہ ہمارے لئے ٹائم نہیں نکالا میں ہر طرح سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پورے رمضان شریف میں آپ جب چاہیں میرے ساتھ ٹائم رکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو مسائل آپ نے سیکھنے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے جو آپ کے شعبے سے متعلق ہیں جن کو سیکھنا آپ پر فرض ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو سکھائے جائیں گے تو کوشش کریں گے ٹائم نکالیں گے کچھ خصوص ہمارے دکاندار کاروباری حضرات کوشش کیجئے تاکہ آپ کا میرا رزق جو ہے وہ بالکل حلال رہ سکے اگر یہ جو شریعت کی باری کیا ہیں شریعت کی باری کی ہیں ان کا لحاظ نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے جس کو آپ حلال سمجھ کے کمار رہے ہوں لیکن بے خبری میں حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہو بے خبری میں کام گڑبر ہو رہا تو پھر ایسی کمائی کا کیا فائدہ ہے نا تو اس شبے سے متعلقہ دین کے مسائل لازمی سیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ